السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینیمل پوائنٹ پی کے اوفیشل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیہ خرید سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میری جو پہلی ڈوٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی کہ سیل ہو گئی ہے ایک پیس جس بچا ہوا ہے اب یہ ہے کہ بھائی کافی دوست اور جو بھائی ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے کہ نوان بھائی اب بکرییں لے گیا ہیں بکرییں لے گیا ہیں کچھ گابن بکرییں لے گیا ہیں خالی پٹیں لے گیا ہیں تو یہ ہے کہ میرا سوچا کیا کیوں نہ ٹنڈو آدم جائے جائے اور زیادہ مہا سے پچیزن کی جائے تو میرا ٹپ لگا ہے وہ تھا ٹنڈو آدم کام میں ہفتے کے دن گیا تھا اور یہ کہ میں کچھ چار عدد بکرییں لے گیا ہیں اور جو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ ساری کی ساری یہ وہ ہیں فارسل والی ہیں اب یہ ہے کہ بھائی اب یہ منڈی کی چیز ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھی اس میں سے کوئی بھی بکری ہے یہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے مطلب کہ vaccine نہیں ہوئی بھی ان کو اور یہ کہ جب آپ purchase کریں گے تو vaccination وہ آپ سب لوگوں کو خود کروانی پڑے گی اچھا اس کے علاوہ کافی ایسے لوگوں نے مجھ سے contact کیا کہ جو دوسرے شہروں سے تھے اور انہوں نے معلوم کرنا یہ چاہا کہ انوانبی cargo service available ہے یا نہیں ہے تو بھئی ان سب لوگوں سے گزارش ہے اور باقی بھی لوگوں سے گزارش وہ یہی ہے کہ cargo service چلو میں available کر رہتا ہوں لیکن میں بہت دور جو اپنی جو چیز ہیں وہ میں cargo کے نہیں کروں گا اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہو دی ہے کہ جب جیس پریویل کر دی ہے تو وہ کافی weakness میں آ جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گاری والے یا جو ٹرین میں ہوتے ہیں تو وہ چارہ اور دانہ بانی کے اوپر زیادہ کوئی خیال نہیں کرتا تو جب وہ چیز جو یہاں ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور جب اوڑیجنل میں دیکھتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے within 8 to 10 hours کی ٹیویلنگ کے اوپر انشاءاللہ تو میں cargo service کو یہ میں آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے available کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کافی لوگ مجھے ویڈیو دیکھا رہے ہیں تو ہم آپ سے سوڑا کر لیتے ہیں لیکن میں سب بھائیوں کو وہاں پہ بھی اور میں بھی یہاں پہ بھی سب سب ایک بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویڈیو اور جب ریالٹی کے اوپر جب چیز آتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ لوگ وزٹ کریں لوکیشن میری جو ہے وہ سفورہ پہ ہے اور آپ لوگ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں پسند کریں تو انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ذرا اس میں بھکرییں دکھاتا ہوں چار میں سے تین بھکرییں خالی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اچھا بھی دوستوں یہ آگئی ہے میری پہلی بھکری اچھا یہ میں آپ لوگ اس کو سب سے پہلے آپ کو چیرہ دکھاتا ہوں یہ یہ چیرے میں ماشاءاللہ سے دیکھنا ہے بھی بیوٹی آپ لوگ کے سامنے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ جو بھکری ہے یہ ہے تیار گابن ہے منڈی میں تو خیر بتایا تھا کہ بھئی پندرہ سولہ دنوں میں تو یہ بچے دے دے گی لیکن میرے حساب سے یہ پچیس سے تیس دن لینے کے ایک مہینے کے اندر اندر تو یہ بچے دے 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 گی اب یہ جو دانتوں سے یہ ہے چار ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بھئی یہ دو بچے دے گی باقی یار غیب کا اللہ جانتا ہے خیر میں آپ کو ہر انگل سے دکھائیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی یہ آپ پیٹ سے بھی آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جنبی بھائی کو اگر سمجھ میں ہے تو وہ لوگ میرے وارس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو نیکس پیس ابھی میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اچھا بھی دوستو ماشاءاللہ سے یہ بھی بکری ابھی میرے پاس فورسیل پہ ہیں یہ گابن نہیں ہے ماشاءاللہ خالی پٹ موجود ہے نسل میں اگر آپ لوگ پوچھیں گے تو میرے ساب سے یہ گلابی کروس ہے کپلی میں آ رہی ہے چیرہ سب سے پہلے میں آپ لوگ دکھائیتا ہوں یہ فیس آپ لوگ ذرا چیک کریں ذرا ناک سے آپ لوگ اندازہ ہو جائے گا کانوں کی لیندھ میں آپ کو دکھائیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس کی کانوں کی لیندھ کیا ہے میں آپ کو اس کی کمر کے اوپر بھی ذرا رکھوا کے دکھاتا ہوں ذرا کان آپ لوگ کو تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بھئی اس کے کان کی لیندھ ابھی کیا رہی ہے ٹھیک ہے بھئی یہ دیکھیں ذرا اس کی جو لیندھ ہے کان کی یہ یہاں تک آ رہی ہے میں نے جو ناپا ہے جو اس کی جو ایر لیندھ ہے وہ تقریباً کے دو بالش اور تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ دو بالش سے فیس وغیرہ میں نے آپ کو دکھا دیئے پہلے ہی سینہ خیر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ سینے صاحب در چیک کر دیکھ لیں ذرا ٹھیک ہے پاؤں صاحب دیکھ لیں ذرا آہ دانت میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا دانتوں کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جن بھی بھائی کو اگر سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ ریزنویل ریٹس کے اوپر یہ میں آپ لوگ کو ضرور دوں گا ٹھیک ہے بھائی نیکس پیس ابھی آپ کی خدمت میں میں حاضر کرتا ہوں اچھا بھی دوستو یہ تیسری جو پٹ ہے یہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں محاضر کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو پٹ ہے یہ گابن نہیں ہیں خالی پٹ ہے جن بھی لوگوں کو اگر خالی پٹ کی ضرورت ہو اور اگر اس کو کروس کرانا ہو اپنی پسند کے کسی بریڈر سے تو وہ لوگ یہ پرچیس کر سکتے ہیں اچھا بھائی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی فیس بیوٹی پر یہ اس کی بات ہی الگ ہے ماشاءاللہ سے بھائی نوز جو اس کا ہے وہ پیور پنک نوز میں ہے اور نکور یعنی کہ جو ناک ہے اس کا ماشاءاللہ سے توتہ فیس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے کانو کی جو لیندھ ہے ایس کمپیٹو جو پریویس فالی ہے اس کی جو لیندھ ہے اس کی تھوڑی سی کام ہے میں نے جو اس کی جو لیندھ ہے جو ناپی ہے وہ تقریباً یہ جیرے بالے سے تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے کانو کی لمبائی میں آپ کو ابھی یہاں پیچھے بھی رکھوا کے دکھاتا ہوں ذرا میں یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا اگر آپ اس کی کلی دیکھیں تو یہ بھی میں آپ کو دکھایتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مطلب کہ بنی ہوئی ہے اور بناوٹ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے ہمارے تو ہاتھ میں خیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے بھائی ماشاءاللہ ضرور بولی گا سینہ اور جو فرنٹ ہے خیر یہ میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جن بھی بھائی کو اگر سمجھ میں آئے تو وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر کے اوپر میرا مینے نمبر ہے 0303544477 لیکن اس میں ایک اور خاص قولیٹی بھی ہے آپ ایک سائٹ کے اوپر دیکھیں ذرا ماشاءاللہ سے یہ وایٹ ہے ابھی میں آپ کو اس کا سائٹ پوست کروا سٹھا ہوں ذرا آپ دوسرے پوست کے اوپر دیکھیں گا کہ ذرا جو چھرے کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت ہی یونیک اس کا وپرنٹ ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو جی دوسطو یہ دیکھیں وہ بکری پوری پوری وائد ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں صرف سنگھ کے نیچے اور جو کان ہے یہاں تک اس کے اوپر ایک جو ہے براؤن شٹ آ رہا ہے باقی پوری بکری اے ٹو زیٹ سر سے لے کر سنگھوں سے لے کر ناک اور ناک سے لے کر کھرو تک یہ پوری کی پوری ماشاءاللہ سے آ رہی ہے گلاوی میں آ رہی ہے تو خیر جن بھی بھائی کو اگر سمجھ میں ہے تو وہ لوگ میرے وارسپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک کہ بھائی میری ایک جو لازٹ جو پیس ہے وہ میں آپ لوگ کے خدمت میں یہ میں ابھی حاضر کر رہا ہوں اچھا بھی دوستو یہ میرے پاس لازٹ پیس جو موجود ہیں یہ ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ یہ میری ہائٹ والی بکری میں سے ایک بکری ہے آپ کو ہائٹ کا نظر ہو گیا ہوگا کہ یہ اس بھائی کی کہاں تک جا دی ہے کوئی زبرستی چیرے کو اٹھا کر کچھ بھی کی نہیں دکھایا ہوا سب سے پہلا اگر میں فیس کی بات کر رہا ہوں تو فیس کالٹی آپ لوگ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ناک ہے وہ ہیں توتا ناک میں موجود ہے یہ آپ ناک آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیں کہ وہ ناک میں اگر ہم دکھائیں تو یہ ناک میں پیور گولابی ناک میں آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اگر ہم اس کے کانو کی لینھٹ کی بات کریں یہ تقریبا تقریبا یہ دو اس کے ائر کی یعنی کے کانو کی جو لینھٹ ہیں وہ ہے یہ آپ لوگں کو یہ رکھ کے بھی بتایا جا رہا ہے دکھای جا رہا ہے لمبائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھائی بہت اچھی لمبائی میں ہیں اور اچھی لینٹ میں موجود ہیں دانتوں میں میں آپ کو بتایتا ہوں کہ بھئی یہ دانتوں میں ابھی کھی رہی ہے تقریباً کہ جو ہے اس کی جو ایج ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ گیارہ مہینے کی ہے یہ تھوڑی سی تنگ کرے گی اریل ہے خیر اس کی جو دانت میں وہ ہے گیپ آیا ہے انہیں کہ جھری آئی بھی ہے تو یہ 11 منس کی ہے ہے یہ خالی ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ میں آپ کو دوسرے پوست سے بھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا ماشاءاللہ سے جی یہ ابھی آگئی ہے یہ سیکنڈ پوست یعنی کہ سیکنڈ سائٹ کو پر آگئی ہے آپ لوگ کے سامنے ساری چیز پسند آئے تو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں خریدنے کے لیے میرا وارسل نمبر ہے 0303254477 ہو کبھی دوسروں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے گی ویڈیو بسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں کومنٹ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں تو چلو ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں کس نیکس پوٹ پر تب تک کے لیے مجھے دیجئے جات السلام علیکم اللہ حافظ